سلام پاکستان پاکستان سے پیار کرنے والے تمام پاکستانیوں کے میرا سلام میں سیمسن مل اس وقت میں موجود ہوں پاسٹر روبن صاحب کے آفس میں حالیہ پچیس دسمبر صبح ساڑھے چھے بجے کا واقعہ ہے کچھ عباش نوجوانوں نے یہاں آکے خوف و حراس پھیلایا اسی حوالے سے آج ہم ان کا موقع جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں واخر یہ ریزن کیا تھا اس کا خداون جی سمسی کے بزرگ نام میں تمام میڈیا پر مجھے دیکھنے والے تمام پیارے بھائیوں بہنوں کو میرا سلام اہلِ وطن کو میرا سلام اہلِ کراچی کو میرا سلام اور ساتھ ہی نئے سال کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں میرا نام پاسٹر روبن راز ہے اور راز میرا تخلص ہے میں ایک ہزار سے زیادہ مسیحی گیت لکھ چکا ہوں اور پھر کئی وطن عزیز کی محبت میں ملی نغمے لکھ چکا ہوں جو کئی چینل پر گائے گئے ہیں اور کئی فنکشنز میں گائے گئے ہیں میں ایک محبے وطن پر امن شہری ہوں اور ہیومن رائٹس کمیشن گورنمنٹ آف سندھ کا میمبر ہوں اور ساتھ ایک سوچل ایکٹیویسٹ ہوں اور چالیس سال میری خدمت کو ہو گئے پچپن سال میری عمر ہے چالیس سالہ خدمات میں پچیس سالہ پچپن سالہ میری عمر میں کوئی میرا نقص کوئی میرا عیب کوئی مجھ پہ ایلیگیشن کسی طرح کا کوئی تھانے کا الزام کسی طرح کا کوئی نقص امن کا کسی طرح کا کوئی معاملہ مجھ پر اگر نکلے تو میں اپنی اس مقدس خدمت سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا یہ سچا ہی بتانا چاہتا ہوں چونکہ میرے چاروں طرف مقدس کتب پڑی ہوئی ہیں اور یہ گریڈ گاسپل چرچ پاکستان کا یہ آفیز ہے جہاں مقدس کتب ہیں خدا کی پاک حضوری میں میں یہ اپنا سٹیٹمنٹ اور بیان دے رہا ہوں کہ پچیس کی چوبیس کی رات ہم میڈ نائٹ کرس میں سروس کر کے جب کلیسیہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی اور میں بھی اپنے بچوں سمیت جا کر اوپر اپنے گھر میں سو گیا تو یوں ہوا کہ ساڑھے چھے بجے اور پانچ کے درمیان شورو غل ہوا ایک شور برپا ہوا جس سے تمام لوگ اٹھ گئے گلیاں اٹھ گئیں گلیوں کے لوگ اٹھ گئے اور میں بھی اٹھ گیا میرا بڑا بھائی بھی اٹھ گیا آوازیں یہ تھیں کہ پادری جھوٹا ہے اس سیاسی پادری کو جھوٹے پادری کو باہر نکالو ہم اس کی فلان جگہ پر گولیاں ماریں گے یہ مسلح اصلے سے لیس لوگ تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے باعثر اور کئی سالوں سے جرائم میں شامل ہیں منشیات بیچنا سود پر پیسہ دینا ان کا وطیرہ ہے ان کا منشور یہ ہے کہ شہر میں ریاست کا اور علاقوں کا سوسائٹی کا امن تباہ کیا جائے میں اٹھا تو میں نے دیکھا اور گیٹ ون گیٹ ٹو پر یہ اپنی لاتیں مار رہے تھے جو چرچ کے گیٹ ہیں جس سے چرچ کی توہین ہوئی پھر یہ آگے بڑھیں چرچ کی ٹائلیں توڑیں چرچ کے گیٹ پہ لگا گولا توڑا کیونکہ چرچ انڈر کنسٹرکشن تھا پہلے وہ توڑا تو چرچ کی توہین کی مجھے اتنی گندی گالیاں گلیز گالیاں دیں نہ زیبہ الفاظوں کا استعمال کیا نہ زیبہ جملوں کا انہوں نے استعمال کیا وہ ویڈیوز وہ ساری میرے پاس پروف ایویڈنس ثبوت میرے پاس مجود ہیں مجھے اپنی صفائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے تو لوگ بول رہے ہیں میڈیا بول رہے ہیں پادری بول رہے ہیں بشپ سیبان بول رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا آپ کے ساتھ میں جب اٹھا تو میں نے خود چرچ کی کھڑکی سے اوپر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی جو میرے پاس ثبوت ہے میری بیٹیوں نے بنائی میری بیٹیوں کے خیالات مجروح ہوئے وہ زارو کتار رو رہی تھی میری بیوی رو رہی تھی میں نے اپنے بھائی کو نہیں باہر نکلنے دیا اپنے بیٹے کو نہیں نکلنے دیا اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کیا کیوں کیونکہ صبح کرسمیس کی عبادت تھی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ پرنچ سو پیس دنیا میں آیا میں امن کا پیغام میرے دل میں تھا اگر میں نیچے اترتا دونوں دروازے چرچ کے کھولتا میرا بھائی میرا بیٹا اور میں باہر نکلتے تو فساد بڑھ جاتا جس سے کرسمیس کی صبح گیارہ بجے کی عبادت کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی میں نے اس کو ہونے کے لیے برداشت کرتا رہا اور میں نے کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا تاکہ صبح پر امن عبادت ہو کرسمیس کی میرے عزیز بہنوں بھائیوں میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ کیسا انصاف ہے یہ کس طرح کا وقت انہوں نے چناؤ کیا کہ کرسمیس کی عبادت جب صبح گیارہ بجے چرچوں میں ہوتی ہے ان کیا یہی دن ان کو ملا تھا کیا چوبیس کی رات اور پچیس کی صبح ان کو ملی تھی شراب پی کر عبادت کے تقدس پیمال کرنے کی عبادت کے لوگوں کے خیالات مجروع کرنے کی انہیں دکھ پنچانے کی پاک جماعت اور کلیسیا کے ذہنوں میں خوف و حراسہ پھیلانے کا ایک بڑا پلان منصوبہ تیار تھا کہ صبح اس کا چرچ خالی رہے گا خوف سے لوگ چرچ نہیں آئیں گے خوف سے لوگ اپنی بیٹیاں نہیں بھیجیں گے خوف سے لوگ اپنی خواتین نہیں بھیجیں گے اور اس پادری کی صبح کی کرسمیس کی عبادت رک جائے گی اور یہ وہ عبادت نہیں کر پائے گا پر میرے خدا نے میری برداش دیکھ کر میرے پرنس و پیس نے جس پر میرا ایمان ہے امن کے شہزادے نے میری دعا کا جواب دیا عبادت ہوئی اور میں نے عبادت کے بعد لوگوں سے کہا تم گواہ ہو میری جماعت میں آپ کا پادری ہوں مجھ میں اگر کوئی قصور ہے تو آپ بتائیں اب اگر میں قانونی راہ لیتا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے میرا حق ہے اور پھر میں نے قانونی راہ لیا اور ایف آئی آر متلکہ تھانے میں عزیز آباد میں کٹوائی کوئی بات نہیں جس سے کچھ ہر ایک کو رائٹ ہے اپنی بیل کرانے کا ان کی دوسرے دن بیل ہو گئی مجھے اس بات کا بھی اتراز نہیں بیل ہونے کے بعد یہ محلے میں آ کر پھر انہوں نے دھمکیاں مارنے کی دینا شروع کر دیں اب محلے میں یہ پادری رہے گا یا ہم رہیں گے ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے میرے بیٹے کا فون کسی میرے چرچ کے ایک پاسٹر یونس انایت کے گھر لگاوا تھا چونکہ ہماری لائٹ گئی ہوئی تھی میرا بیٹا فون لینے گیا ہے پھر ان کے لڑکے اس کے گلے پڑے ہیں اور کہا تم رات کو ہمارے لوگوں کو پکڑوا رہے تھے پولس کے ساتھ تو میرا انصاف کیا جائے میں ایک پادری ہوں مذہبی رہنمہ ہوں میں لڑوں گا نہیں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میری طاقت اگر ہے تو وہ میرا خدا ہے میرا خداون یہ سمسی ہے ان کے پاس پیسہ ہے یہ لڑائی کے لیے عادی مجرم ہے یہ پیسہ جمع کر لیتے ہیں یہ اپنے خاندانوں کو پیسہ لگاتے ہیں فنڈ لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں مجھ پہ الیگیشن لگانے کا ایک عذر ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ میں ہر وقت ان کی جنگیں لڑنے کے لیے اس نعمت کلونی میں مجود رہا میں وہ پادری ہوں جنہوں نے ان پہ حملہ ہوا تو میں روڑ کے اوپر کھڑا تھا میں نہ جاتا دونوں جانب سے کوئی جان مر جاتی لیکن میں نے حاجی سناؤلہ اس وقت ایسے چوتھے فون کر کے بلایا امن ہو گیا میں وہ ہوں جنہوں نے روڑ پر ایک ایسے شخص کو جو منشیات فروش تھا کنٹرول کیا اس کا احتجاج پریس کلپ پہ کیا اپنی قوم کی ان لوگوں کی نوجوانوں کی جان بچائی ستر نوجوانوں پہ کیس تھا وہ میں بیچ میں پڑا میں وہ ہوں جنہوں نے ان کو ایک نیک کام کے لیے جب یہ ہماری جلوس نکلتے تھے خجوروں کے اتوار کے پام سندے کے تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا مل کے مجھے اچھا لگا لیکن میں نے اس کے افزانے میں ان سولہ لوگوں کو ایوارڈ دیا میں وہ ہوں جو کسی کی خدمت دباتا نہیں اپریسیشن پیش کرتا ہوں میں نے داد دی سولہ لڑکوں کو ایوارڈ دینے کی تصویریں میرے فیس بک پہ موجود ہیں اس کا صلح یہ ہے کہ یہ میرے گھر سے میرے چرچ سے زیادتی کریں مجھے مار دینے کی دھمکیاں دیں میرے بچوں کو خوف و حراس پھیلا کر ان کے ذینی ٹورچر دیں ان کو اب میں انصاف نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں میں انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں میں آئی جی سندھ سے اپیل کرتا ہوں میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں میں سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں میں چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرتا ہوں میں تمام لائن آرڈرز اس آرڈر کو پاس کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کی جائے مجھے تحفظ فراہم کیا جائے اور ایسے گروہ سے ایسے ایک خطرناک ایک مافیا سے مجھے محفوظ رکھا جائے اور میرا انصاف کیا جائے میرے ساتھ انصاف برتا جائے اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے مجھے تسلی دی جائے میرا ساتھ دیا جائے اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے ان کے گھنونے کاموں کی اب بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے ایک خطرناک پلان بنایا ہے کہ ہم پادری روبن راز کا ایک پتلہ بنائیں گے اور اس پتلے کو روڑ پر رکھ کر جوتیاں ماریں گے جلائیں گے اس پہ فائر ماریں گے اور ایک بورڈ بڑا بینر بنا کر الیگیشن لکھ کر پادری روبن کے خلاف عوام جمع کریں گے جناب یہ کہاں کا انصاف ہے پھر یہاں تو کسی پر امن اور کسی شریف شہری کو رہنے کا حق ہی نہیں کوئی ایسا شہر بتا دیں کوئی ایسا قصبہ بتا دیں جہاں میں اپنے بچے لے کر چلا جاؤں کیونکہ سماج تو انصاف کرتا ہی نہیں سماج کسی کو انصاف پروائیڈ کرتا ہی نہیں پھر میں کہا جاؤں میرا انصاف کیا جائے اور تمام ادارے پولیس کے ادارے آرمی پاک آرمی زندہ باد میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ تحفظ فرام کریں اور ایسے علاقوں کو جہاں یہ منشیات فروش ہیں ایک ایسا پاورفل مافیا رہتا ہے جرائم پیشہ دہشتگرد لوگ جو یہ نہ تو ان کو چرچ کا تقدس آتا ہے چرچ کی توہین مذہبی رانماؤں کی توہین میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں مانا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کرسچن ہو کے چرچ پر عملہ کریں گے اگر آپ نے کرسچن ہو کر چرچ کے دونوں گیٹوں کو ٹانگیں لاتے نہیں ماریں اس کا گولہ نہیں توڑا ٹائلیں نہیں توڑیں توہین نہیں کی خدا کے مقدس گھر کی اور ایک مذہبی رانماؤں کی گالی گلوج گندے گھنونے الفاظ استعمال کر کے گالیاں نہیں دی تو پھر آپ کے پیچھے کون ہے جناب میرا خدشہ ہے مجھے شک ہے کہ ان کے پیچھے کالدم تنظیمیں ہیں یہ کسی گروہ سے ملے ہوئے ہیں جو ان کو ابھارتا ہے چرچوں پر حملے کرو پادریوں پر حملے کرو اور مسیحت کو بدنام کرو کوئی نہ کوئی تانے بانے کسی دہشتگرد تنظیم سے ان کے جڑے ہوئے ہیں اس کی خوج کی جائے اس کی تحقیق کی جائے اس کی تفتیش کی جائے اور یہ بتائیں گے میرا یہی سوال ہے انصاف 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 دیں تاکہ امن قائم ہو ریاست مجھے تحفظ دیں اور شہر میں امن رہے ملک میں امن رہے اور پاکستان خوش باش رہے پاکستان زندہ بار